شما سوے فتن یار زندہ وار شہر جم پہر قدم کے شازی یار زندہ وار عالم کیوں ہوئے؟ عدل سے چلو کچھ نہیں ہوگا ایمان کو اسلام کے قوانین کو مت چڑو اور عوام کے حقوق کو مت چڑو تمہاری حکومت چلتی رہی تو میں ارز کر رہا تھا کہ صرف ایمان اور عبادات میں نہیں ہے معاملات ہیں تو کفار کی حکومت عمر لا پر چل رہی ہے صحابہ کی زندگی پر چل رہی ہے حضور کی سنت کی آتی ہے اس کو دیکھ کے چل رہی ہے مگر یہ صرف معاملات کے اندر ہیں تو ہم کس پر ہیں؟ ایمان اور عبادت پر ہیں ہم لوگ ایمانیات پر ایمان ہمارا ہے اور عبادت نماز پڑھو عبادات پر زیادہ ہے ارکان اسلام پہ لیکن جب معاملات میں آئیں گے تو دیکھ لو پھر اپنے گرمانوں مر یعنی ہمارے ہاں میراس آدھا دین ہے کیا ہے؟ کتنا دین ہے؟ فرائض آدھے دین میں شمار کی ہے اس کو ننگ ہے فرائض میراس اور آدھا صفائی ہے پاقی ہے عرض یہ کہ اس میں کتنی کمزوری ہیں خاص طور پر ہم جو نعرے لگاتے ہیں یعنی تین طب کے تو ہمارے ہیں میں کبھی کبھی کہتا ہوں سندھی پتھال اور بلوچی کتنے ہیں؟ پنجاب میں بھی تو کمزوری ہے اس میں صرف توڑے اردو سپیک تکڑے ہیں دینے میں باقی سب اللہ اللہ خیر صلی اللہ حڑپ کیا کر لیتے ہیں؟ چاہے مولوی ہو یا ہم میں ایسے چاہے کوئی ہو میراس ایسے کھا جاتے ہیں جیسے ڈکار بھی نہیں لیتے ہیں اس کی فکر نہیں ہے سندھی سندھیوں دعا ہوگا یہ نعرے آتے ہیں تم لوگوں پڑھائیں جو میں میں بولتا ہوں خود بخلی وہ غلش شکل ہے بات یہ کہ آپ دنیا کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے سامنے جب ہم جائیں گے اور اللہ فرمایا کہ تو تو نعرے اسلام کے لگاتا تھا بہن کا حصہ دیا تھا بیٹی کا حصہ دیا تھا اس کو تُو حرام سمجھتا تھا یا حلال سمجھتا تھا جو تُو کھا رہا تھا اور تجھے ڈکر فکر بھی نہیں ہوئی آدھا دن کھا گیا تیرے ماتے پہ پل تک نہیں آئی اور چاہتا ہے کہ تجھے اللہ دنیا کی حکومت دے رہے ہیں انگریز کو حکومت انگریز ہونے کی وجہ سے نہیں ہے کافر کو حکومت کافر ہونے کی وجہ سے نہیں ہے یہ معاملات صحابہ نے سکھا ہے کسی صحابی پر کسی کا حق ثابت نہیں کر سکتے جہاں حضرت عمر فرمائے کہ میرے دور حکومت میں اگر کتہ بھی مر جائے دریائے فراد گئے اس کی پوچھ بھی عمر سے ہوگی جہاں حقوق کا اتنا خیال رکھا جاتا ہو یہ جانوروں کے حقوق یہ جانور کی مثال اسی لئے دیئے کہ کتہ کیونکہ کتہ سب سے کم ترمانا جو اس کے حقوق کی نہ ہو اس کے بھی حقوق کی پاسداری ہوتی ہے تو انسانوں کے حقوقوں کیسے ختم کر سکتے ہیں بیوی کی کیا حد ہے بین کی کیا حد ہے یہ اسلام نے سکھایا ہے ہمیں آپ روایات میں پڑ گئے ہو جس کا نام آپ نے اسلام رکھ دیا ہے کیا ماں کو اختیار ہے کہ بہو بہو کو اختیار ہے کہ ماں کے خداپ بولے بولے ہر کسی کے حدود مکررے یہ کس نے سکھا ہے اسلام یہ معاملات دین نے سکھایا ہے آج ترقیافتہ ممالک کے اندر آپ کیا چیزیں دیکھتے ہو جس نے ملاوٹ کی ہم میں سے نہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے تو جھوڑ بولے جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائے جائے تو اس میں خیانت کرے اور جو وعدہ کرے تو اس کی خلاف وازی کرے کس نے فرمایا زخیرہ اندوزی کرنے والے چاہے وہ مال کے حساب سے ہو چاہے یہ کس نے فرمایا آج بھی تم لوگ خزانے بر بر کے دبا دبا کے جو بیٹ کے عوام کو نہیں دیتے تو یہ بھی تو زخیرہ اندوزی کہ تمہارا ایمان اللہ پر نہیں ہے اس مال پر ہے تم سے پہلے والوں نے کیا وہ بھی چلے گئے دوسرے گئے وہ بھی چلے گئے کون سا پاکستان میں زندہ راج جس نے یہ پولیسی بنائی دی وہ بھی تو اس دنیا میں نہیں ہے اس کے کس کام آئی مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے یاد رکھنا اقل مند اللہ نے قرآن بھارے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس بادشاہ کا ہاتھ کبھی بھی تنگ نہیں ہوگا جو عوام پر خرچ کرے گا اس سخیر کا خزانہ اس مالدار کے خزانہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا جو خوشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوگا خوشی سے لفظ بتایا خرچ کرنا نہیں بتایا جب اسے خوشی ملے مال خرچ کرتے وقت اس کا مال کبھی ختم نہیں ہوگا اور میں آنا روی سے رہنا حضور نے فرمایا میانہ روی کرنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا یعنی آدھا خرچ کرے اور آدھا بچائے جب تک وہ آدھا اور نہ آجے اس وقت میں خرچ نہیں کرے لیکن آدھے کو بچا کے رکھو اور آدھے کو خرچ کرو اس کو کہتے ہیں میانہ روی سکھایا نا تمہیں اس آدھے کو جو بچائے گا یہ آدھا بھی چل جائے گا ہمارا ملک کیوں نقصان میں کیونکہ قائد کے شہر کو توجہ نہیں دی جاری تم کہتے ہو قائد اعظم ولی نہیں میں اس کی کرامتیں دیکھتا ہوں ہمیں حرام رہ جاتا ہوں بادل ملک کہتا ہے بادل ملک ولی کی کرامت پر حق ہے جب اس کراچی پر یہ دار الخلافہ تھا تو ڈالر ایک روپے کھتا ہے کتنے کہتا ہے جب یہ دار الخلافہ تھا تو آپ جرمن کو کرسہ دیتے تھے آپ نے اس کو صوبے کا دار الخلافہ بنا دیا آئی ڈالر آسمان پر پہنچ گیا کرامت اولیاء حق کن کیونکہ یہاں جو پڑھا ہوا ہے وہ معاملات کے صحیح انسان تھا اور تم جہاں اسلام آباد میں لے کر گئے وہاں تم معاملات کے خراب جمع ہو گئے تو کیا تم ملک کو ترکی فیکٹریاں اٹھا کے تم نے پوری دنیا میں لگوا دی برکت نہیں آئی جب کراچی کے اندر تھی تو ہر چیز میں برکت تھی تو اس کراچی کو دو چیزیں حاصل ہیں کیونکہ یہ باب الاسلام ہے اس میں آنے والا بھی محمد بن قاسم تھا اور اس میں دفن بھی محمد علی ہے اب آگئی سمجھ تو برکت والی جگہ تم نے چھوڑ دی تو برکت کہاں سے آئیں گے اس کو تو تم لوگوں نے خون میں نیلا دیا تھا یا شازلی آگئے سب کچھ ختم تم لوگ باٹ لگا دوں گا اگر کسی نے آئے تھا پاکستان میں ایک دوسرے کی خلاف بندوق بھوٹا دی بھول جاؤ جس نے سوچا بھی وہ حال ہوگا کہ یاد رکھو گے ایک قوم پر زندہ رہو اسلام عوام اور پاکستان خون بہا بہا کے تک کہ کوئی پٹھانے تو کوئی پنجابی کسی نے کہاں میں پاکستانی جس طرح آج اس سال چود آگا سے منایا ہے نا اسی طرح مناتے رہنا قوم پرستی پیدا کرنے والا لیڈر قبول نہیں ہی ہمیں ہمیں صرف وہ چاہئے مسلمانوں پاکستانوں اور عوام کا خیال لکھو گئے کیونکہ ہمارے ملک میں تو سب رہتے ہیں خیال سب کا رکھنا ہے ہمیں عدل سکھایا گیا ہے ہمیں ظلم نہیں سکھایا ہے اب معاملات سمجھ میں آ رہی ہے بتاؤ نا ترقی کفر کی ویسے یا معاملات کی ویسے